جمرات کو صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ چین کے ذریعے درپیش چیلنجوں کا براراست مقابلہ کرے گا لیکن جب بیجنگ کے ساتھ کام کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے تو وہ ساتھ کام کرنے میں اس کے چاہت بھی محسوس نہیں کرے گا بائیڈن نے محکمہ خارجہ کے ملازمین سے اپنے خطاب میں کہا ہم چین کی معاشی بدنوانیوں کا مقابلہ کریں گے انسانی حقوق دانشورانہ املاک اور عالمی گورننس پر چین کے حملے پر پسپہ ہونے کے لئے اس کی جارہانہ زبردست کاروائی کا مقابلہ کریں گے قوم سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ چین کی تجارتی زیادتیوں سے نمٹ رہے ہیں جو امریکی ملازمتوں اور امریکہ میں امریکی ملازمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں بائیڈن انتظامیہ کا خیال ہے کہ ایک بار جب امریکہ اپنی طاقت کا مقام قائم کر لیتا ہے تو وہ اپنے حریفوں اور خاص طور پر چین کے ساتھ معاشی سفارتی تکنیکی اور سلامتی سمیت ہر شعبے میں زیادہ محصر مقابلہ کر سکے گا